اگر آپ بھی اس ٹھوٹکے کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک لازمی ریکھیں اونٹ کا گوشت دہی کے ساتھ کھانے سے کبھی دماغی کمزوری نہیں ہوتی نیہار مو آڑو کھانے سے یاداشت تیز ہوتی ہے ناشتے میں گندم کا دلیا کھانے سے شوگر کا مرض ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے سبق یاد کرنے سے پہلے تھوڑا سا زیرہ کھالو یاد کیا ہوا ہمیشہ یاد رہے گا چہرے پر لال دانے نکل آئیں تو کچھا دودھ روئی میں ڈیبو کر مو پر لگانے سے دانے نکلنا رک جاتے ہیں اگر بغلو میں دانے نکل آئیں تو یہ میدہ گرم ہونے کی نشانی ہے کارٹن کے تکیے پر سر رکھ کر سونے سے سر کے درد کو آرام ملتا ہے اور سکون کی نین آتی ہے کسی بھی چیز کا یرکان ہو جائے تو ٹیماٹر کا رس پینے سے یرکان کی بیماری ختم ہو جاتی ہے رات کو پاؤں اور ہاتھوں پر الویرہ لگا کر سونے سے مچھر نہیں کاٹتے مسور کی دال کا استعمال کرنے سے پیٹ کی ساری بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں مچھلی کھانے سے نظر کی کمزوری دور ہو جاتی ہے اس کے علاوہ مچھلی کھانے سے بال لمبے ہوتے ہیں اور سکن خوبصورت ہو جاتی ہے جو لوگ دوسروں کی نکل کرتے رہتے ہیں ان لوگوں کو خود پر اعتماد نہیں ہوتا اگر پیٹ میں درد ہو تو زیرہ کو پیس کر شہد کے ساتھ ملا کر کھانے سے پیٹ کا درد فوراں ٹھیک ہو جاتا ہے کچھے سیب کے ساتھ شہد چاٹ لینے سے انسان جلدی بڑھا نہیں ہوتا ناریل کا استعمال کرنے سے اندر کی کمزوری اور سستی دور ہو جاتی ہے بازاروں کی تیار شدہ چیزیں زیادہ کھانے سے وزن میں اضافہ تو ہوتا ہی ہے لیکن ساتھ ساتھ حافظہ بھی کمزور ہونے لگتا ہے روزانہ ایک گلاس گاجر کا جوس پینے سے جسم کے سارے زہریلے مادے مر جاتے ہیں اگر آپ کے گھر میں ایک ساتھ دو بلیاں آ جائیں تو سمجھیں آپ کا کوئی انعام نکلنے والا ہے یا آپ کی قسمت بدلنے والی ہے نمک یا چاکلیٹ میں لپٹے ہوئے بادام کبھی نہ کھائیں کیونکہ یہ ہماری صحت کے لیے نہایت نقصان دے ہیں حلدی میں دودھ ڈال کر پینے سے سر درد فوراں ٹھیک ہو جاتا ہے اگر کسی پر جادو کے اثر کا مسئلہ ہے تو نیم کے پتوں کو پانی میں پکا کر اس پانی سے نہانے سے جادو کا اثر زائل ہو جاتا ہے روزانہ مولی کا رس پینے سے پیٹ میں بنی پتری ختم ہو جاتی ہے روزانہ نیہار مو چھوٹی علاچی کھانے سے کبھی ریڑ کی ہڈی کمزور نہیں ہوتی اگر سٹریس کا مسئلہ ہو تو روزانہ نیہار مو دہی کھایا کریں یہ بیماری دور ہو جائے گی کیا آپ چانتے ہیں خربوزہ کاٹنے کے بعد فریج میں رکھنے سے وہ خوشک ہونا شروع ہو جاتا ہے گھر کے جس حصے میں چھپکلیاں زیادہ آتی ہوں جیسا کہ کچن کے مختلف عصوں پر فریجی یا اوون کے پاس اس کے علاوہ چولہے کے پاس تو ایسی صورت میں تھوڑا سا پیاز کاٹ کر رکھ دیں چھپکلیاں نہیں آئیں گی کیونکہ چھپکلیوں کو پیاز کی بدبور نہیں پسند بھیڑ کا دودھ پینے سے جسم کی چربی کم ہو جاتی ہے عملی کا شربت پینے سے میدے میں تھنڈک پیدا ہوتی ہے فالسے کا جوس پینے سے میدے کی تضابیت ختم ہو جاتی ہے ناشتے میں چوکلیٹ کھانے سے آپ کا وزن کم ہو جاتا ہے کیا آپ جانتی ہیں کہ ان وجوہات کی وجہ سے آپ اپنا وزن کم نہیں کر پاتے ناشتہ چھوڑ دینا ایک وقت کا کھانا چھوڑ دینا ورزش نہ کرنا نیند پوری نہ کرنا اوون کا استعمال زیادہ کرنا پریشانی میں ہر وقت رہنا اجوائن کو ٹیشو پیپر میں لپیٹ کر سونگو سردرد ٹھیک ہو جائے گا موں سے بدبو آتی ہے تو گلیسرین ملے پانی سے غرارے کر لیا کریں ناشتہ نہ کرنے کی وجہ سے اکثر افراد میں چڑچڑا پن پیدا ہو جاتا ہے مصری کھانے سے بال کبھی کمزور نہیں ہوتے میتھی کی روٹی بنا کر دہی کے ساتھ کھانے سے سکن ساف ہو جاتی ہے پیٹ میں درد ہو تو پودینے کے پتے چبا لیا کریں رات کو بادام پانی میں بھگو کر صبح نہار موں کھانے سے حافظہ تیز ہو جاتا ہے بال گرنے کا مسئلہ ہو تو نیم کے پتوں کے پانی کے ساتھ سر کو دھولیں بال گرنا بند ہو جائیں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بڑھتا ہوا وزن کم ہو جائے تو آپ لیچی کھائیں الائچی میں موجود فائبر انسان کے وزن میں کمی کے لیے بہترین ثابت ہوتا ہے جبکہ یہ پھل کم کیلوریز کی ہے جس کی وجہ سے اس کا استعمال وزن بڑھنے نہیں دیتا ادرک کا آدھا چمچ اور دیسی گھی مکس کر کے روزانہ ایک چمچ صبح و شام پینے سے کمر درد ٹھیک ہو جاتا ہے کھڑے ہو کر کسی کا انتظار زیادہ دیر کے لیے مت کرو اس سے کمر کی ہڈی کمزور ہو جاتی ہے کھڑے ہو کر پانی پینے سے مرگی کا دورہ پڑھنے کا خطرہ ہو سکتا ہے پٹھوں کو مضبوط کرنا ہے تو پالک اور میتھی کو ملا کر کھایا کرو پتھر کی طرح مضبوط ہو جائیں گے صحت من زندگی کا ایک راز خالص حلدی پسوا کر زیرو کے کیپسول بھر لیں روزانہ ایک کیپسول کا استعمال کریں اندرونی زخم مندمل صحت اندرستی کمال پہنچاتی ہے اور جگر کی کارگردگی بہترین ہو جاتی ہے میدہ شاندار کام کرتا ہے اگر آپ کے ہاتھ کامتے ہوں تو بکری کے دودھ کے اندر شہد اور خجور ملا کر کھالو دہی میں زیرہ ڈال کر کھالنے سے میدے کو آرام ملتا ہے پاؤں سن ہونے لگیں تو چند چیزوں سے پرہیز کرو کولڈ ڈرنک چاول دہی اور لسی گرین ٹی ایک کا پروزانہ پینے سے میدے میں گیس جمع نہیں ہوتی پیشاب روکنے سے لکوا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اگر آپ پسینے سے جان چھڑانا چاہتے ہیں تو پانی کی بالٹی میں ایک چھوٹا ٹکڑا پھٹکڑی کا ملائیں اور اس سے اپنے بدن کو گیلا کریں اور چند منٹ کے بعد نہا لیں نفسیات کے مطابق ہم ان لوگوں کی جانب زیادہ متوجہ ہوتے ہیں جو ہم کو ہنساتے ہیں اگر کسی حادثے کی وجہ سے کسی انسان کی ہڈی ٹوٹ جائے تو اسے ٹیماتر زیادہ کھلانا چاہیے بدحضمی سے بچنا ہے تو کھانا آہستہ سے کھائیں انگور کھانے سے بلکم باہر آ جاتی ہے اور پھیپڑوں کو طاقت ملتی ہے جب آپ مسکراتے ہیں تو آپ کے جسم میں توانائی کئی گناہ تک بڑھ جاتی ہے بھینس کا گوشت کھانے سے جسم پر مٹاپا آتا ہے گائے کا گوشت کھانے سے پیٹ کی چربی کم ہوتی ہے کیلے کے چھلکے چوبانے سے سردرد میں آرام ملتا ہے زیادہ دیر سونے سے دماغی صلاحیت کم ہو جاتی ہے اگر پیٹ میں کیڑوں کا مسئلہ ہو تو کالی میرچ چبا کر کھاؤ پانی میں لیمو ڈال کر نہانے سے بدن پر پسینہ نہیں آتا کسی نئے شہر جاؤ تو وہاں کا پیاز استعمال کر لو تو اس شہر کی بیماریوں سے محفوظ ہو جاؤ گے رات کے وقت ناف میں بادام کا تیل ڈالنے سے پیٹ اندر چلا جاتا ہے ناظرین اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ